فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے میرا یہ مطلب نہیں تھا تہذیب گڑھ بڑھا گئی ایتیاد ضرور برتنی چاہیے لیکن حارود رابیل اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی خطرہ مول لے سکے خود میری خواہش بھی یہی ہے تہذیب کہ ہم کسی جگڑے میں پڑے بغیر اس سے رقم کے کاغذات حاصل کر لیں اگر کار سے کوئی برامت نہ ہوا تو مجھے بے حد خوشی ہوگی چند منٹ کار کے نیچے گزارنے کے بعد بڑھ کار کے نیچے سے نکلایا ہمارے پاس واپس آ گیا کار میں کوئی بھی نہیں ہے چیف اس نے اطلاع دی ڈکی مکفل ہے میں نے کار کے نیچے لیٹ کر آٹے لینے کی کوشش کی تھی مگر وہاں تو مکمل سنناٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہی آیا ہے میں نے کہا یہ اور بات ہے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ اور ہی قسم کے انتظامات کر رکھے ہوں تم نے اس کا انداز نہیں دیکھا لی کس قدر شکست خوردہ لگ رہا تھا وہ اب بالکل سیدھا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے یہی بات ہو میں نے طویل سانس لے کر کہا اور کلائی پر بنی ہوئی گڑی میں وقت دیکھنے لگا آؤ اب ہاروت رابیل کی طرف چلیں تین بجنے ہی والے ہیں میں نے کار سٹارٹ کی اور ذرا سا چکر لگا کر کار رولز رائز کے پیچھے لے جا کر روک دی تہذیب میرے ساتھ تھی کار سے اتر کر میں ہٹ کے دروازے کی طرف بڑھا اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی ہٹ کا دروازہ چند لمحوں کی اندر اندر کھل گیا دروازہ کھولنے والا ہاروت رابیل تھا اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کی جریوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہو آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے نظر آ رہے تھے اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مسٹر ہاروت رابیل ہاروت رابیل نے ہم دونوں کو بڑے غور سے دیکھا یوں جیسے ہمارے خدوخال ذہن نشین کر لینا چاہتا ہو ہم تنہا ہی آئے ہیں میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا ہاروت رابیل نے بے یقینی سے مجھے دیکھا سر کو اسباتی جنبش دی اور آہستگی سے بولا اندر آ جاؤ ہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے آراستہ اوپے راستہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے ہاروت رابیل نے ہمیں ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ہم سے تین فٹ کے فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تم ڈی فوسٹر کو بھی ساتھ نہیں لائے اس نے دیمی آواز میں کہا جبکہ وعدے کی مطابق تم سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تمہاری سابقہ حرکتوں نے ہمیں محتاط رہنے پر مجبور کر دیا ہے ڈی فوسٹر کو ہمارے چند ساتھی لا رہے ہیں تمہارا ریکارڈ اگر بیداغ رہا ہوتا تو ہمیں اس جنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے ہاروت رابیل نے بے بسی سے کہا لیکن ڈی فوسٹر کو تم میرے حوالے تو کر دوگے نا ضرور کر دیں گے مگر اس وقت جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے اپنے وعدے کی تکمیل کر دی ہے اور اب ہمیں کوئی خطرہ بھی نہیں رہا اس لیے کہ تمہاری سرگرمیوں کے خلاف ڈی فوسٹر ہی تو واحد گواہ ہے نہیں میں پہلی اعترافی شکست کر چکا ہوں اب کوئی دھوکہ نہیں کروں گا ہاروت رابیل نے ایک مختصر سی فائل نکال کر میری طرف بڑھائی لو یہ کاغذات چک کر لو جس بینک کا حوالہ تم نے دیا تھا اس کے کاغذات تم خود بھی پہچانتے ہوگے میں نے مطلوبہ رکم تمہارے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ہے میں نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی بیس کروڑ ڈالر کی رسیدیں میرے سامنے موجود تھی کاغذات کے اصلی ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا اور میں نے فائل تہذیب کی طرف بڑھا دی ہاروت رابیل کو شکست ہو چکی تھی لیکن میں اب بھی پوری طرح ہوشیار تھا میری نگاہیں کمرے کے گوشے گوشے کا جاجزہ لینے میں مصروف تھی ہاروت رابیل کی ایک ایک حرکت پر میری نظر تھی مگر وہ حرکت کر ہی کب رہا تھا وہ تو بے جان سے انداز میں صوفے کی پوچھ سے ٹکا بیٹھا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا تہذیب بڑی باریک بینی سے کاغذات کا جائزہ لے رہی تھی آخر کار وہ مطمئن ہو گئی اور اس نے اپنی جیکٹ کی زب کھول کر فائل اندر رکھ کے جیکٹ کی زب بند کر لی کاغذات جالی ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے میں نے تہذیب سے پوچھا نہیں تہذیب نے جواب دیا کاغذات بلکل اصلی ہیں رقم ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے اور اب ہم اس کے مالک ہیں جس کی چیز ہو اس کے پاس پہنچی جانی چاہیے میں نے بڑے سکون سے کہا کیا مطلب ہاروت رابیل نے چونکر کہا اس رقم پر ہمارا حق تھا رابیل میں نے گمبیر لہجے میں کہا تم نے فارمولوں اور ڈی فوسٹر کی بازیابی کے لیے معلوم نہیں کتنی رقم خرچ کر دی ہوگی جو سب کی سب ضائع ہو گئی اب تم نے جو رقم ادا کی ہے اس کے عوض تمہیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا لیکن میں نے تم لوگوں کو بہت بڑی رقم ادا کی ہے اتنی رقم سے تو میں کئی نئے کاروبار شروع کر سکتا تھا تمہیں نہیں معلوم کہ جو رقم ہم نے تم سے وصول کی ہے وہ کتنے عظیم کام میں صرف کی جائے گی تہذیب نے کہا میں سمجھا نہیں ہاروت رابیل نے حیرت سے کہا وقت آنے پر سب کچھ سمجھ جاؤ گے میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ تمہیں ابھی سب کچھ بتا دیا جائے ہاروت رابیل الجے ہوئے انداز میں مجھے دیکھتا رہا پھر بولا میں تم سے کچھ اور سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں ہم تمہیں سوال کرنے سے نہیں روک سکتے لیکن ہم ہر سوال کا جواب دینے کے پابند بھی نہیں ہیں میں تم لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں پہلے تم سوتران کے میک اپ میں مجھ سے ملے اس کے بعد ایلن گرہم کے نام سے مجھے فون کیا ظاہر ہے نہ تو تم سوتران تھے اور نہ ہی ایلن گرہم ہو ہمارے درمیان ایک سودہ تیپایا تھا رابیل کیا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی کچھ جانیں تم نے بتایا تھا کہ اوشیل میکائل نے تمہاری خدمات حاصل کی تھی اور اس کے لیے ہی تم نے مسروقہ فارمولے ڈی فوسٹر سمیت حاصل کیے تھے ہاں مگر اس نے رکم کی ادائیگی نہ کر کے وعدہ خلافی کی اور ہم نے اسے موت کے گاٹ اتار دیا ممم میں نے تو تمہیں رکم ادا کر دی ہے ہاروت رابیل نے حقل آگر کہا میری چیزیں تو میرے حوالے کر دو ہم نے کہہ تو دیا ہے رابیل کہ ابھی ہمارے آدمی آئیں گے تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا ٹھیک ہے ہاروت رابیل نے مردہ سیاہ آواز میں کہا لیکن کیا تم اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے ضرور بتائیں گے میں نے تنزیہ لہجے میں کہا تا کہ اگر ابھی ہم پر تمہارا کوئی دعو نہ چل سکے تو تم بعد میں ہم سے نمٹ سکو تم غلط سمجھ رہے ہو اصل بات یہ ہے کہ میں تمہاری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں ڈی فوسٹر کا حصول کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے جسے نظرانداز کیا جا سکے دنیا کے بہت سے ملکوں کے جاسوس ڈی فوسٹر کے حصول کے لیے کوشان تھے ان کے درمیان سے ڈی فوسٹر کو لے اڑنا معمولی کارنامہ نہیں ہے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں ہاروت رابیل اب ذرا اس تعریف و توصیف کی غرض و غائط بھی بتا ڈالو مجھے اپنے کاروباری حریفوں سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے اس لئے مجھے باصلائیت لوگوں کی ضرورت رہتی ہے تم تو اس میدان کے تنہا کھلاڑی ہو رابیل جب کوئی اور اسلحہ نہیں بنا رہا تو کاروباری حریف کہاں سے آگئے اوشیل میکائل کی مثال تمہارے سامنے ہے اس کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو میرے کاروبار پر دانت جمائے بیٹھے ہیں کسی وقت کسی کا بھی وار چل سکتا ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لئے تم اتنی شدت سے پریشان ہو تمہارے پاس دولت ہے تم کسی کی بھی خدمات حاصل کر سکتے ہو میں مو مانگا معافضہ ادا کرنے کا قائل ہوں حاروت رابیل نے کہا اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ صرف یہ بتا دو کہ اگر میں تم سے کوئی کام لینا چاہوں تو تم کتنا معافضہ طلب کروگے ہم ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے میسٹر رابیل پھر یہ کہ ہمارا معافضہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی اسے ادا کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا مجھے اندازہ ہے حاروت رابیل نے مزدربانہ لہجے میں کہا لیکن میں اپنی پسندیدہ چیز ہر قیمت پر حاصل کر لینے کا عادی ہوں تمہارے ذہن میں شاید ذر خرید غلاموں والا تصور ہے میں نے تلخ لہجے میں کہا مجھے کہنے دو حاروت رابیل کہ تمہیں آدمیوں کی ذرہ بھی پرک نہیں ہے تم غلط سمجھے حاروت رابیل نے سمل کر کہا میں تو صرف خدمات کے معافضے کی بات کر رہا تھا میں خوب جانتا ہوں کہ تم کیا بات کر رہے تھے میں نے موہ بنا کر کہا ایک تم کیا دنیا کا ہر یہودی تم جیسی ہی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے اس سے قبل بھی تم نے یہودیوں کے خلاف ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا حاروت رابیل نے نرمی سے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہودیوں کے اتنے خلاف کیوں ہو ان کی ذہنیت کی وجہ سے میں نے سادگی سے کہا یہودی قوم لالچی اور دھوکے باز ہوتی ہے یہودیوں کے بارے میں تمہاری رائے بہت خراب ہے بعض متاثب لوگوں نے یہودی قوم کے خلاف بہت زیر افشائیاں کی ہیں تم اس پراپیگنڈے سے متاثر معلوم ہوتے ہو مثلا تم میں نے زہریلے لہجے میں کہا تم بھی یہودی ہو اور تم نہ تو لالچی ہو اور نہ ہی دھوکے باز ہو دنیا کا ہر شخص زیادہ سے زیادہ امیر بننا چاہتا ہے پھر اگر یہودی قوم بھی یہی چاہتی ہے تو اسے برا کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہودی حصول دولت کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرتے ہیں تمام اخلاقی ذابطوں کو پامال کر دیتے ہیں کیا دنیا کا ہر یہودی اتنا ہی برا ہے جتنا تم کہہ رہے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے شدت سے نفی میں سر ہلایا دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں اور ان کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز بہت کافی ہے کہ وہ یہودی ہے حاروت رابیل کا چہرہ غصے اور خجالت سے سرخ ہو گیا تم انتہا پسند نظریات کے حامل ہو اور صرف اپنے نظریات پر اسرار کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے ذاتی تجربات ہی میرے یقین کو پختگی بخشنے کے لیے بہت کافی ہیں میں نے بے پروائی سے کہا جس یہودی سے بھی میرا واسطہ پڑا وہ دوکے باز نکلا کیا تمہارا واسطہ دنیا کے ہر یہودی سے پڑ چکا ہے حاروت رابیل نے غسیلے لہجے میں کہا ہر یہودی سے تو نہیں پڑا لیکن اس کے باوجود جتنے یہودیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں تو ضرور ہوگی صرف چند سو افراد کو بنیاد بنا کر تم پوری یہودی قوم کو یوں برا کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے مجھے معلوم ہے حاروت رابیل تم لوگ اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہو تم لوگ بیڑ کی کھال میں بیڑیے ہو جہاں بھی موقع ملتا ہے تم خود کو معصوم بلکہ مظلوم ثابت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تم ہٹلر کو برا کہتے ہو تو میز اس لیے کہ اس نے یہودیوں کا قتل عام کرا دیا تھا ہر کم فہم آدمی تمہارے اس پراپیگنڈے کا شکار ہو کر تمہیں واقع مظلوم سمجھنے لگتا ہے لیکن میں ان کو اتاب بھی لوگوں میں سے نہیں ہوں ہٹلر کی ساری برائیاں ایک طرف اور اس کی یہ خوبی ایک طرف کہ وہ یہودیوں کا جانی دشمن تھا دنیا تک یاد کیا جائے گا دنیا اس کے اس احسان تلے ہمیشہ دبی رہے گی کاش وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا تم مجھے کوئی خبتی آدمی معلوم ہوتے ہو تمہاری اب تک کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا ہے کیا تم یہاں یہودیوں کی وقالت کرنے آئے تھے مسٹر رابیل تہہزی مالکم ایکس بولی میں اپنی قوم پر ایسی بہتان تراشی برداشت نہیں کر سکتا حاروت رابیل نے بنا کر کہا نہیں کر سکتے تو مت کرو میں نے بے پروائے سے کہا لیکن تم کسی حقیقت کو جٹلا کر اسے تبدیل نہیں کر سکتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کون سے مذہب کے پیروکار ہو تو میں تمہیں جواب دیتا مجھے سب معلوم ہے دنیا میں کوئی پارسا نہیں ہے میں نے یہ کب کہا ہے میں نے متخیرانہ انداز میں کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی عزل کے دو کے باز ہیں ان پر خدا کی لانت ہے پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے حاروت رابیل فخریہ لہجے میں بولا کیا خدا کی لانت ایسی ہی ہوتی ہے یہی تو لانت ہے مسٹر رابیل تم لوگ پیسے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے اسی ذہنیت کو تو میں اتنی دیر سے برا کہہ رہا ہوں حاروت رابیل تل ملا کر رہ گیا وہ غصے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے کچھ خیال آ گیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت بکھر گئی تم بہت کٹر ہو میں کسی طرح تمہیں کائل نہیں کر سکوں گا تمہارے آدمی ابھی تک نہیں پہنچے بس وہ آنے ہی والے ہوں گے تھوڑی بہت دیر تو ہو ہی جاتی ہے میں نے بے پروائی سے کہا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا اگر مجھے کبھی تمہاری خدمات درکار ہوں تو میں تم سے کس طرح رابطہ قائم کروں میں نے ایک طویل سانس لے کر تہذیب کی طرف دیکھا میرا خیال ہے ہمیں اپنا تعرف کرا ہی دینا چاہیے میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا حاروت رابیل بولا تم نے دیر میں فیصلہ کیا لیکن درست فیصلہ کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تہذیب متفکرانہ لہجے میں بولی یہ ایک مشکل فیصلہ ہے یوں کرتے ہیں پہلے میں تمہارا تعرف کرا دیتا ہوں اس کے بعد اپنے بارے میں بھی بتا دوں گا تہذیب نے سر کو اسباتی جنبش دیکھ کر رضا مندی ظاہر کر دی اور میں نے حاروت رابیل سے کہا یہ تہذیب مالکم ایکس ہیں شاید تم ان سے واقف ہو نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کبھی سنا ہے میں اسے قبل گرین پول میں ہوا کرتی تھی اب میں نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا ہے جس کا نام علی گروپ ہے گرین پول سے تو میں واقف ہوں ایک زمانے میں اس تنظیم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں لیکن علی گروپ کا نام میں نے پہلی بار سنا ہے تمہاری خوش قسمتی ہے کہ سن لیا ہے نہ صرف سن لیا ہے بلکہ علی گروپ کے دو اہم ارکان بھی تمہارے سامنے موجود ہیں میں نے کہا بے شک بے شک ہاروت رابیل نے بڑی شد و مد سے سر ہلایا واقعی تم جیسے بات صلاحیت لوگوں سے ملاقات بھی خوش قسمتی کے برابر ہیں ابھی میں تم سے اپنا باقاعدہ تعریف کراؤں گا اور پھر شاید تم یہ سوچنے لگو کہ کاش تم نے ہمیں یوں ہی نکل جانے دیا ہوتا بغیر تعریف کے تم سسپینس پیدا کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو کباہت بھی نہیں ہے میں صرف سسپینسی پیدا نہیں کرتا دماغ کے بھی کرتا ہوں ہاروت رابیل میں تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا میرا نام تو تم خود لوگ اپنی زبان سے ہاروت رابیل کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا میرے اندازے بیانے اسے بہت الجا دیا تھا تہم اس نے ممکنہ حد تک خود کو کسی بڑے انکشاف کے لیے تیار کر لیا تھا میری ساتھی سے تو تمہارا تعریف ہو چکا ہم نے جو تنظیم بنائی ہے وہ میرے نام سے معصوم ہے اور ہم لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم عمل ہیں میں نے ہاروت رابیل کو چونکتے دیکھا تم 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 کہیں علی آرخان تو نہیں ہو اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا علی آرخان پاکستانی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا نام تم خود اپنی زبان سے لوگے میں نہیں بتاؤں گا میں چہہ کا ہاروت رابیل کا چہرہ دعا ہو گیا اس کے چہرے پر موردنی چھا گئی تھی اور آنکھیں ہلکوں میں ابلی پڑ رہی تھی میں کیسے یقین کرلوں اس کی تیز سرگوشی کمرے میں گونجی مت یقین کرو لیکن تم سے حاصل کی ہوئی حقیر سرکم ان بے یاروں مددگار فلسطینیوں کے کام آئے گی جو بیروت کی کیمپوں میں قسم پرسی کی عالم میں پڑے ہیں ہاروت رابیل بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے چند لمحے وہ بے حیث و حرکت بیٹھا رہا پھر دفع تن اس نے چونک کر کہا تم نے ڈی فوسٹر کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا اب تک میں نے کلائی پر بنی ہوئی گڑی میں وقت دیکھا اور تہذیب کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اب جب کہ تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے کہ میں کون ہوں تو میرے خیال میں تمہیں بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع نہیں رہی ہوگی کچھ دیر قبل تم بڑی شدومت سے یہودیوں کو برا بلا کہہ رہے تھے اب خود دوکے بازی کر رہے ہو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے رابیل تم لوگ اسی قابل ہو دوسروں کے ساتھ دوکہ کرتے وقت تمہیں کچھ خیال نہیں آتا اور خود تمہارے ساتھ ایک فریب ہو جائے تو چیخنے لگتے ہو میں نے تلخ لہجہ میں کہا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے تم آسانی سے میرے بیس کروڑ ڈالر حضم نہیں کر سکو گے حاروت رابیل نے ہزیانی انداز میں کہا اور سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا میں اس کی کسی جاریت کے خلاف پوری طرح تیار ہو گیا لیکن میری طرف بڑھنے کی بجائے وہ پلٹا اور جس سوفے پر وہ بیٹھا ہوا تھا جھک کر اس کی اقب میں کچھ کرنے لگا قبل اس کے کہ میں کچھ سمجھ سکتا مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تہذیب بے اختیار چیخ پڑی لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کے چیخنے پر توجہ دیتا اس خوفناک لمحے میں نہ تو مجھے اتنی فرصت تھی اور نہ یہ اتنا ہوش تھا میری توجہ کا مرکز تو پہلے سے ہی حاروت رابیل تھا میں اسے سوفے کی اقب میں جھکتے دیکھ کر چونکا ضرور تھا مگر یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس کا ارادہ کیا ہے جیسے ہی مجھے اپنے پیروں کی نیچے زمین ہلتی محسوس ہوئی میں نے حاروت رابیل کی طرف پھرتی سے چھلانگ لگائی اور اس کا گریبان پکڑ لیا وہ جونک میں مجھ پر آ پڑا لیکن میں خود بھی زمین پر کب گرا تھا میں تو گہرائیوں کی طرف جا رہا تھا حاروت رابیل سخت جدو جہد کر رہا تھا لیکن جب میں ہی خود کو نہیں سنبھال رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے الجے ہوئے تھے دفتن ایک زوردار چھپاکا ہوا اور میں پانی میں گر پڑا حاروت رابیل اب بھی میری گریفت میں تھا اس نے تڑپ کر میری گریفت سے نکلنے کی کوشش کی میں خود پر پڑنے والی ناغہانی افتاد سے بری طرح بوکھلایا ہوا تھا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ میں حاروت رابیل کو چھوڑ دیتا اس نے مجھے اس مسئبت میں پھنسایا تھا اور یہ کتئی ناممکن تھا کہ مجھے مسئبت میں پھنسا کر وہ خود چین کی ہنسی بجا تھا میرے لیے جو گڑا اس نے کھودا تھا اس میں اس کا گرنا بھی ضروری تھا پانی میں ہاتھ پیر مار کر ڈوبنے سے خود کو بچانے کی جدو جہد کے ساتھ ساتھ میں حاروت رابیل کو بھی اپنی گریفت میں رکھنے کی برپور کوشش کر رہا تھا حاروت رابیل پر دیوانگی تاری تھی پھر اچانک اس کا پیر بڑی زور سے میری پیشانی پر لگا اس کے جوتے کے نچلے حصے میں لوہے کا خول تھا یا جوتے کی ایڑی میری پیشانی سے ٹکرائی تھی کہ مجھے اپنی پیشانی کی کھال پھٹی سی محسوس ہوئی بہت زوردار ضرب تھی میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے اور حاروت رابیل میری گریفت سے آزاد ہو گیا